سلام علیکم دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کٹ کٹ ورلڈ آفو کیا بات کی جائے آج سے میچ کی ہائی پیل دوزار تریس چین آئی سپر سکنگ دھونی الیون اس ہائی پیل کے فائنل کو جیٹ کے ایک بار پھر ورلڈ چیمپن بن چکی ہے اس ہائی پیل کی اور پانچوی دفعہ یہ عزاز اپنے نام حاصل کیا ہے چین آئی سپر سکنگز نے نہ صرف اس ٹائٹل کو اپنے نام کیا بلے جو ممبئی لیمن کا ریکارڈ برابر کیا اس سے پہلے ممبئین انڈینز پال دفعہ آئی پیل کی چیمپنن رہ چکی ہے اور اس بار یہ ٹائٹل جیٹ کے چین آئی سپر کنگز آئی پیل کی پانچوی دفعہ چیمپنن ہو چکی ہے یہ جو میچ ہوا ہے اس میچ کو تو برس سونری ڈفزر میں نکھا جائے تو بھی کم ہوگا کیونکہ جس طرح کی پروفارمز لیے دونوں ٹائٹنز نے بڑے چین آئی سپر سکنگ جید گئی ہے مجھ بہلے یہ آئی پیل دوزار تیش کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے لیکن گجرات ٹائٹنز جس طرح یہ فائل بیک کی ہے جس طرح کے میچز چھے رہے ہیں پورا پورا کریٹڈ یہاں تھے گجرات ٹائٹنز کو بھی جاتا ہے پوری ٹائٹنز کو بھی جاتا ہے پوری ٹائٹن کو جاتا ہے ہر ٹائٹن کو جاتا ہے جس طرح کی ٹائٹن ٹائٹن لڑائی ہے اس آئی پیل میں اور جس طرح سے آخری لبے تک لگے رہے اس ٹائٹل کا دفعہ درنے کے لیے یہاں پوری ہرٹی پنجے کی ٹائٹن کو بہت بہت مبارک بات ہو کیونکہ آج جس طرح کا میچ کھیلا کیا ہے واقعی آئی پیل کا فائنل ہونا چاہیے تو اس سے ٹائپ کا ہونا چاہیے کل سے جس طرح کی بارش کی آنکھ مچھلی جاری تھی لگتا ایسا ہی تھا کہ شہد بھی اس بار آئی پیل کا فائنل نہیں ہو سکے گا اور میری دلی خواہش بھی یہی تھی کہ جس طرح کی پرفارمنس چنائر سپرسکین نے دی اس آئی پیل میں اور جس طرح سے گجرات ٹائٹن نے پرفارمنس دی کاش اگر یہ بارش کی نظری ہو جاتا آئی پیل کا فائنل اور دونوں ٹیم حددار قرار پاتی اس آئی پیل کی کیونکہ آج جس طرح کا میچ کھیلا کیا ہے میری نظر میں دونوں ہی چینپین ہیں کیونکہ جس طرح سے آج میچ کا آغاز ہوا ایک بہت بڑا رسٹ لیا یہاں پہ کپان ایمیس دھونی نے جب وہ ٹال جت کے گجرات ٹائٹن نے بیٹنگ کی دعوت دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس طرح سے کل سے بارش لگی ہوئی ہے پیچھ میں ضرور ہائپ ملے گی پالرس کو لیکن ایسا کوئی خال دیکھنے میں نہیں آیا اور جس طرح کا آغاز گیا تھا یہاں پہ گجرات ٹائٹن نے ایک بار پھر شومنگین جس طرح کی پرفارمیس دیئے اس لڑکے نے نہ صرف مین اپ ڈی سیریز ہوئے اس میچ کے بہترین ملے باز بھی قرار پائیں اس سیریز کے آئی پین کے اور یہاں پہ شاندار آغاز تھا گجرات ٹائٹنز کا صرف سٹسٹر ٹائٹن میں بنا چکے تھے سکس پانٹ سکس آور میں جب ایک شاندار بول پہ شاندار ایمیس دھونی کے نا وہ یہ کوئی سٹم نہیں کر سکتا ہے کیونکہ جب دکھایا گیا ریپلے میں تو آنلی ون سیکنڈ کا رییکشن ٹائمن تھا جس میں کپتان ایمیزونی نے سٹم کر کے شومنگین کی انتہائی قیمتی وکیٹ حاصل کر لی تھی اور یہاں پہ پہلا ڈینڈ ڈالا تھا جو بجرات ٹائٹنز کے بیٹنگ میں لیکن اس کے بعد شاہ نے اور جس طرح سے سدرشن نے بیٹنگ کیے وہ بھی وضی قابل تعریف تھی کیونکہ اس طرح کی بیٹنگ اتنے بڑے بانچ میں اتنے ینگ سٹرز واقعی انڈیا کی بیٹنگ کی جتنی طریف کی جائے کام میں ایک سے ایک نگینہ آتے ہیں انڈیا کے بیسمنٹس اور خاص کر جس طرح سے سدرشن نے نینٹی سکس کی انڈنگ کھیلی ہے وہ تو مطبع تو یہاں رکھی جائے گی کیونکہ ایک ٹائم پہ پریشور میں لے آئے تھے دونیاں پہ بیک ٹو بیک بکٹے لے کے گجرات ٹائٹنز کی لیکن جس طرح سے شومنگید جس طرح کو مومنٹن دیے چکے تھے یہاں پہ گجرات ٹائٹنز ہو تو یہی برکار اتنا چاری تھی گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کیونکہ خاص کر وینن شاہ اس کے بعد سدرشن نے جس طرح سے بیٹنگ کی ہے اس ممنٹ کو بنکل گنگ گرنے دیا اور ففٹی پور ایو اچھی انڈنگ لیں یہاں پہ چھار کی 49 یونو پہ پانچ چوک اور چھکے کی مدد سے اس کے بعد ٹیم کی کپتان ہارتک بانڈیا نے بھی بہت اچھا ساتھ دیئے یہاں پہ سدرشن کا اور لگتا ہے ایسا تھا کہ تیاری کر کر آئے تھے ایمیل دونی شومنگ گن کی اور پیپر ان میں ان کا سدرشن آگئے جس طرح کی فائنی بیٹنگ کی اس فائنل میٹ میں بڑے میچ میں 47 یونو پہ 96 رن آٹ چوکے چھے چھکے اس کے بعد کپتان ہارتک بانڈیا کے پر دو چھکے میں پہ رہا رہے ہیں تو پہ 21 رن یہاں پہ مدد بھی نہیں 214 رن کریں بہت بڑا یہاں پہ سکور سجا دیا تھا گجرائی ٹٹنس نے اور یہاں پہ جیت یقین ہی نظر آ رہی تھی کیونکہ فائنل جیسے میچ میں اگر 200 پلس آپ کا سکور ہو جائے ٹونٹی ٹونٹی میں تو یہ بہت زیادہ سکور ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کے لیے لیکن اگر یہاں پالنگ کی بات کی جائے کافی ایکسپینس سے بیٹنگ اندیکٹ ثابت ہو رہی تھی ہے فائنلن کی میچ کی اور سوائے حترانہ کے جنہوں نے دو بھی کچھ حاصل کی لیکن اکیمن کو چواریس رن دینے پڑے اس کے علاوہ کامیابولر میں جدے جا ایک پکٹ اس سے بعد چاہر کی ایک پکٹ اس کے بعد جب آغاز ہونے ہی مالا تھا یہاں پہ پیسکی کی ایننگ کا لیکن ایک دفعہ پھر بارش آڑے آئی اور کافی دیر تک یہ کھیل روکا رہا اور پھر آخر ڈرک بانڈو سسٹم کے تحت یہاں پہ ٹار ڈرکٹ منا ایک سو اکتر رنس کا سی ایس کے گو جو کہ سریف پندرہ ور میں بنانے تھے اس کے بعد جس طرح سے چنائے سپر کنگز نے اپنی بیٹنگ کا آغاز کیا ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ وہ اسی سپیڈ کو اس کو لے کے جاتے جس طرح یہاں پہ رنڈر روکائیڈ تھا یہ پور کیا بھی پھر یہی سی ایس کے کے بیسمنٹس نے جس طرح سے کانوائے بھرپور فارمیریش پورے آئی پینڈ کے اندر باؤگی چیننگ رہی ان کی بھی پچیس ی دو چھکوں کی مدد سے گائکوٹ کے بھی چھبیس رنگ یا پھر سولہ باؤگوں پر آئے اس کے بعد رانے نے جس طرح سے بیٹنگ کی اچھی بیٹنگ کی ان کی بھی تیرہ کے اندرہ پر سپتائی سرنگ کی اس کے بعد شرون ٹوبے جو کہ خاص آج ان سے ہٹنگ نہیں لگ رہی تھی اور بنکل آخری باؤگ میں اندرہ کی اثر آتا ہے کہ یہ میچ ہاریں گے بھی تو شاید ٹوبے کی وجہ سے ہاریں گے کیونکہ بنکل اسٹرائک نہیں لے پہ آ رہے تھے وہ نٹاوک وہ ضرور ہے ایک چیز ب باؤگوں میں بتیس رنگ منا کے دو چھکے ان کی ان میں شابیل رہے لیکن رائیڈو نے جو اس میں زبردست ٹویسٹ بے کر آئیں اس میچ کے اندر آٹھ باؤگوں میں انیس رنگ ایک چھکا ایک چوکا دو چھکوں کے مدد سے یہاں سے پھر ایک دفعہ پھر سی اس کے واپس آئی ہے گین کے اندر اور جس طرح سے پھر بیٹنگ کی گئی ہے تو یہاں پہ آخری ور انتہائیت بلچسٹ ہو گیا تھا جب آخری ور مین چینائر شپر فیس کو ادرد ذرکار تھے چھے بولو پہ تیرہ رنگ درکار تھے آخری کے جس میں سامنے تھے شانڈو بے اور جتیجہ سٹرائکر رنگ میں موجود تھے اور سامنے جو پولر تھے موی شرما یہ وہی موی شرما جو اس سے پہلے اپنے آور میں اس مومنٹنگ کو ایک دم سے پھر گجرات ٹینٹس کے حاف میں کر کے بیک ٹو بیک دو بولو پہ دو وکٹس لے کے اور اسپیشلی اس میں کپتان ایمیز دھونی کی وکٹ لے کے جس طرح سے میچ کو ٹرن آؤٹ کیا تھا تو یہاں پہ ایسا لگا تھا کہ گجرات ٹرڈ سب لے جائے گی اس ٹیم سے کیونکہ کپتان ایمیز دھونی جب زیرو پہ آؤٹ ہو جائیں تو کسی بھی ٹیم میں انرجی سے آجاتی ہے کہ اپنی ایمیز دھونی اسے پلیئر کو صرف زیرو رن پہ چلتا کر دیا ہے کیونکہ اسی موئی شرما کو جس طرح سے ہم باتی رائیڈو نے چھپائی کی تھی دو چھکے ایک چھوکا شروع کی تین بول پہ وہ لے چکے تھے لیکن اس کے بعد جس طرح سے رائیڈو کو آؤٹ کیا کوٹن بول کر کیا اور اس کی بلکل اگری بول پہ کپتان ایمیز دھونی کو بھی چلتا کیا یہاں پہ تو یہاں پہ ایسا لگا کہ اب شاید سیس سیسے میچ بہت دور ہو گیا ہے لیکن ابھی کانی منٹویز باقی تھا اس کے بعد جب آخری عورتی کانی شروع ہوتی ہے تو پہلے بول پہ اس لیے ایک ہی رن نکال پاتے ہیں ہم پہ شیونڈو بے سرن سے پانچ بول اس پہ رہ جاتے ہیں باقی تیرہ رن سن اس کے بعد جب چوتھے بول ہوتی ہے ایک بار پھر ایک سنگل نکالتے ہیں شیونڈو بے کے بہت ٹرائی کرتے ہیں کوئی بڑی اٹھو حاصل کرنے میں کامیاب ہو لیکن پھر نہیں لے پاتے ہیں اور سرن سے تین بول پہ گیارہ رن ذرکار ہوتے ہیں اور بلاکہ شیونڈو بے ایک پہ پھر کوشش کرتے ہیں اور ایک ہی رن نکال پاتے ہیں اور یہاں آخری دو بول پہ سیسکے کے لیے ڈو ارن ڈائی تھی اور سامنے سر جدہ جگر ہوتھو پھر کوئی ٹنچن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور پہلی بول پہ جس طرح کلاسکل سٹیل ڈرائب لائر کی چھے رنگ حاصل کی جدہ جانے اس کے بعد آخری بول پہ جو پھلے کے سٹیم پہ تھی بہتی اچھی طرح سے گلاس کر کے نہ صرف اس میچ کو اپنے نام کیا بلکہ سیسکے کو پانچ بھی د دفعہ اس آئی پیل ٹائٹل کا حقدار قرار دلوانے میں اہم کردار آدھا کر گئے اور یہاں پہ بہت اچھی نینگ رہی بہت چھوٹی نینگ تھی جدہ جا کی لیکن جس طرح اپنا ایک سپریل شو کیا ہے بلٹنگ میں وہ قابل تاریخ تھا اور پر آخر ایم از دھونی ایک دوہ پھر چیمپئن نمائے میں کامیاب ہوئے اپنی سٹیم کو کر پاننگ کی ہمیں بات کی جائے گجرائی ٹائٹنز کی تو مویش شرماش ہے وہ بدکسپن بولر بھی ہیں اور وہ خوش شسپن بولر ہیں جن کے ہاتھ میں اس پورے میچ کا دور مدار تھا پھر نہ صرف تین لکٹیں کو لینے میں کامیاب ہوئے لیکن آخری جس طرح کا آور انہوں نے کروایا ہے بیٹ لگ کئی جا جا سکتی ہیں یہاں پہ گجرائی ٹائٹنز کی کہ وہ اس آخری آور کو ڈیفنڈ نہیں کر پائے اور تیرہ رن ایک ٹونٹی ٹونٹی میچ میں کوئی بڑا سکور مائنی نہیں رکھتا ہے لیکن جس طرح کی شروع کی فورڈ نے دلیفز کروای تھی وہ انتہائی شاندار انتہائی جاندار تھی اور اس کے بعد اگر بات کی جائے تو سوائے دو بکٹیں نور احمد کے اور کوئی خاص بولنگ میں کر کر دیگے نہیں دکھا ساتھا خاص کا راشد خان جو کہ ٹاپ کے اس ٹیم پیسٹ مینر سے بہتے ایکسپینسیو ریت تین اوار میں چواریس رن دینا پڑ گئے ان کو کٹان ہارتی پانگیری ایک اور میں صرف چودہ رن دے سکے اور مشہمی تین اوار میں اتیس رن اس طرح سے یہ مینس یہ اس کے اپنے نام کر کے آئی پیل ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری فیفٹ ٹائم احزاز اپنے نام کر لیا ہے آج کی ویڈیو میں جاتا ہوں میں آپ کو ضرور بیوڈیو پسنے ہوگی پیسٹ اینڈ و لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے